السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابن اکیل رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ میں بہت ہی گریب اور بہت ہی فقیر انسان تھا ایک دین جو ہے تواف کے دوران مجھے ایک امتحار ملا تو میں نے سوچا کہ میں اسے اٹھا لوں یعنی چوری کر کے چھپا لوں لیکن میری زمین نے مجھے یہ گوارہ نہ کیا پھر میں نے مطاف میں جا کر زور سے اعلان کیا کہ یہ ہار کس کا ہے تو ایک نابینا اور اندہ آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یہ ہار تو میرا ہے میری بیغ سے گر گیا ہے تو ابن اکیل نے سوچا کہ یہ ہار تو ایک نابینا کا ہے ایک اندہ آدمی کا ہے اگر میں چورا لیتا تو اس کو کیا پتا چلتا لیکن پھر بھی دل نہیں مانا اور جو ہے ابن اکیل رحمت اللہ علی نے وہ ہار جو ہے اس نابینا اور اندے کو دے دیا پھر ابن اکیل رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے ایک جگہ جو ہے ہیلا نامی جگہ ہے وہاں میں پہنچا ایک بستی کا نام ہے وہاں پہنچ کر میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کا جو ہے امام صاحب جو تھے ان کا انتقال ہو چکا ہے وفاد ہو چکی تھی تو میں مسجد میں جب جب گیا تو وہاں کے گاو والوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے تو میں نے وہاں پر نماز پڑھائی تو جب میں نے وہاں نماز پڑھائی تو لوگوں کو میرا نماز پڑھانا بڑا پسند آیا تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہاں پر ایک امام صاحب تھے ان کا انتقال ہو چکا ہے تو اگر آپ یہاں کے امام صاحب بن جاتے ہیں تو بہت اچھا تو میں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ میں یہاں پر امام صاحب بن جاؤ پھر میں وہاں امام صاحب بنا پھر کچھ عرصے کے بعد وہاں کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہاں کے امام صاحب جو تھے انہوں نے یہ ہم کو وسیعت کی تھی کہ میری بچی کا نکاح جو ہے کسی ایک نیک اور متقی لڑکے سے کرنا جو ایک کواری میری لڑکی ہے تو وہاں گاؤ والے نوگوں نے پھر سے امام صاحب کے پاس گئے ابن اقل کے پاس گئے پھر سے فرمایا کہ وہاں یہ امام صاحب یہ نصیت کر گئے تھے تو کیا آپ کو یہ منظور ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تو اس اندے یعنی اس امام صاحب کی جو ہے لڑکی سے ابن اقل رحمت اللہ علیہ کا جو ہے نکاح ہوا ابن اقل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے کچھ عرصے بعد جب اس لڑکی کے گلے میں میں نے ہار دیکھا اور وہ ہار وہی ہار تھا جو میں نے تواف کے دوران پایا تھا اور ایک نابینا اور اندھے آدمی کو میں نے دے دیا تھا تو ابن اقل نے پوچھا کہ یہ ہار تو یہ ہار آپ کے پاس کہاں سے آیا تو انہوں نے کہا کہ میرے ابو نے مجھے دیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہار تو مجھے تواف کے دوران ملا تھا اور میں نے ایک نابینا اور اندھے آدمی کو یہ ہار دیا تھا تو اس لڑکی نے فرمایا کہ آپ کی بھی دعا قبول ہو گئی اور میرے ابو کی بھی دعا قبول ہو گئی تو ابن اقل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کیسے تو اس نے فرمایا کہ آپ کی دعا تو یہ قبول ہوئی کہ آپ کو گھر بھی ملا گھر والی بھی ملی اور رزق بھی مل گیا کہ جب وہ ہار لے کر واپس آئے جو جو تواف کے دوران گم ہو گیا تھا تو ہر بار ہر وقت یہ دعا فرمائے کرتے تھے کہ یہ ہار مجھے ایک نیک متقی آدمی نے جو ہی ایمان دیانتدار آدمی نے مجھے یہ ہار واپس کیا ہے تو میری بیٹی کے لیے ایسا ہی آدمی دینا نکھا کے اندر تو میرے اببو کی بھی دعا قبول ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نکھا کہ اندر ایک دیانت اور امانتدار آدمی کو میرے نکھا میں لایا تو میرے عزیزو بھائیو دوستو جو شکشہ مخلصی سے کام کرتا ہے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخر تک پہنچاتے ہیں اس کو کہیں پر اٹکنے نہیں دیتے اس کی کشتی کو جو ہے کنارے لگاتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر ایک عمل ہر ایک کام کو دل سے کرے اخلاص کے ساتھ کرے صرف اللہ کی رضا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی جو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور ایک لائک ضرور کرلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ